اوکی سو ہلو اور ویلیکم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فیش سے سواگت ہے انڈرویٹ ایک چینل پر اور فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہمیں یہاں پر بات کرنے والے ہیں کافی اچھے اور میجر اپ ڈیٹ کے بارے میں جس کے ریکارڈنگ ریسنٹلی انفورمیشن نکل کر رکھائی ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ساری بات دیٹیل میں بتا دوں تو میک شور آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں اور یہاں پر اگر بات کی جائے اس اپ ڈیٹ کے بارے میں تو آپ سب کو معلوم ہو کہ سامسنگ کے کافی سارے سمارٹ فونس ایسے ہیں جن میں جو ہے میں پرفومنس کی رکارڈنگ کافی مطلب میجر ایشیوز ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایسپیشلی جو میرا پرسنل ایکسپریئنس رائے وہ سامسنگ ہے ایک تو ایم 31 اے ایس کے ساتھ میں رائے اور ساتھی میں سامسنگ کا گلیکشی اے فیفٹی اور سامسنگ اے سیونٹی کے ساتھ میں بھی تھوڑا بہت یہاں پر پروبلم ہے بہت پھر بھی اے سیونٹی کافی سہی ہے اے فیفٹی کا کمپریز میں سب سے یادہ دو گھٹیا اور بیکھا پرفومنس دیتا ہے وہ ہے سامسنگ کی طرح سے سامسنگ کا گلیکشی اے فیفٹی اور ایم سریز میں اے تھٹی ون ایس یہ دو سمارٹ فونس ایسے ہیں جن میں کی بہت زیادہ مطلب میجر پروبلم ہے پرفومنس کی رکارڈنگ یوزر انٹرفیس آپ یوز کر ہوگا تو وہاں پر اتنے زیادہ بغز اور شیٹر دیکھنے کو مل جائے گا اتنے زیادہ فریمڈروب ہوتا ہے یوزر انٹرفیس کا تندرکہ آپ کا جو پورا یوزر ایکسپیرینس ہے وہ اے دم گھٹیا اور جو تھرڈ لیول کا ہوتا نا بلکل سوڑا ہوا وہ آپ کو پروائیڈ کراتا ہے تو یہاں پر ایک اسی چیز کا سلوشن کرتے ہوئے سامسنگ یہاں پر پرفومنس ایک سوفٹیئر اپ ڈیٹ لگر کانے والا ہے جس کا یہاں پر بتا رہا ہے کہ پرفومنس اپ ڈیٹ ہوگا جو پرفومنس اپ ڈیٹ ہے سامسنگ کے کچھ چنیندہ سمارٹ فونس کو ملے گا جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ اکٹوبر سیکیوری پیج کے ساتھ میں یہ ریلیز ہو سکتا ہے گارنٹی نہیں ہے 100% شورٹی نہیں ہے کہ یہ اکٹوبر کے ساتھ ہی ریلیز ہوگا ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے نیچٹ منت بھی دیکھنے کو مل جائے نومبر سیکیوری پیج کے ساتھ میں بٹ یہاں پر پرفومنس اپ ڈیٹ یا پھر کہیں گے ہم پرفومنس اپ ڈیٹ ہی کہیں گے تو یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ کنکریں سمارٹ فونس مہا گا اس کے بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر سامسنگ کا ایم تھٹی وان ہے سامسنگ ایم تھٹی وان ایس بھی ہے جس کے اندر پرابلم ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پر سامسنگ گلیکسی اے 50 بھی ہے اے 50s بھی یہاں پر انکلوڈیڈ ہے اے 70 بھی یہاں پر انکلوڈیڈ ہے حالی کہ یہاں پر سامسنگ کا اے 72 بھی یہاں پر مینشن ہے اور یہاں پر کچھ اور سمارٹ فونس لے گی جیسی کہ سامسنگ اے 70s اور اے 52 یہ سمارٹ فونس نہیں ہیں نا ہی اے 51 ہے اور اے 71 ہے اگر اے 51 کے بارے میں بات کی جائے تو بھائی مجھے بہت زیادہ amazing سمارٹ فون لگتا ہے recent update کے بعد میں تھوڑا battery میں مطلب problem آئی ہے مطلب battery issue بڑھ گیا ہے پہلے نہیں تھا تھوڑا بہت 10-15 minute کا battery کا screen on time ہے وہ کم دیتا ہے but still یار performance wise amazing ہے اور اتنا زیادہ better لگتا ہے میرے کو مطلب اگر compare کرتے ہیں نا ہم اس کو سامسنگ کے گلیکسی اے 50 سے تو بھائی اتنا بڑا upgrade لگتا ہے اس کے بعد میں use کرناوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مطلب انٹرنلی اگر دیکھا جائے تو course وغیرہ سب کچھ سام ہے صرف صرف نام کا چینجر میں دیکھنے کو ملتا ہے exynos 96109611 but still بھائی بہت زیادہ major upgrade لگے گا کیونکہ وہ جو سمارٹ فون ہے اے 51 اسے آپ ہوتی سپورٹ اون کر کے رکھو گے تو اس کا battery backup بہت زیادہ amazing ملے گا ساتھ ہی میں وہ بلکل بھی ہیٹ نہیں کرتا ہے ہوتی سپورٹ use کرنے میں اور وہیں ہمارا اگر اے 50 میں اگر use کریں گا اس کا اندر sim card لگا کے ہوتی سپورٹ اون کر کے تو ایک تو بیٹری بہت زیادہ گر جاتی ہے مطلب literally بھائی اگر آپ 100% پر رکھو گے تو دو سے تین گھنٹے میں مطلب یہ سمجھ لو آپ کی بیٹری جو ہے چالیس پرسنٹ کے نیچہ جائے گی اور یہاں پر ہیٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب literally پکوڑے تل سکتوں میں اتنا کئی بار کہ چکا ہوں یہ سمارٹ فون اتنا زیادہ کرم ہو جاتا ہے ہوتا ہے 40 کے اباب ہوتا ہے اور 45 یا 43 آرام سے پوچ جاتا ہے ہوتی سپورٹ کی use کرنے میں مطلب پتہ نہیں کیا گلیچ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پروبلم ہے جو ہوتی سپورٹ میں مطلب یہ ہیٹ ہوتا ہے جبکہ یہ جو سمسنگ کا اے فیفٹی بان ہے وہ بلکل بھی ہیٹ نہیں ہوتا ہے بلکل نورمل ٹیمپریچر ہے تھا ہلکا سا ووم ہوتا ہے اور وہاں پر مطلب بہت زیادہ مطلب بیٹری بیگ اپ بھی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اوورول یہاں پر جو پفورمنس اپ ڈیٹ سمسنگ لے کر آنے والا ہے وہ سمسنگ کے کچھ چنیندے سمارٹ فون ہوں گے اور وہاں پر میں کافی زیادہ امید لگانا ہوں کہ اگر اے فیفٹی کے اندر آتا ہے تو یہ جو پروبلم ہے ہیٹنگ والی اور بیٹری ڈرین ایشو والی یہ سول ہو جائے یہاں پر میں آپ کو ایک فیکٹ اور بتاتا ہوں جو کہ میرے اپنا سمارٹ فون کا اندر ہے مطلب جب میں نے اے فیفٹی کو پرچیس کر رہا تھا تو میں نے اس کے بعد میں سمسنگ کے اے فیفٹی کے تین بار بیٹری ریپلیس کر رہی تھی لیٹرلی مطلب تین بار بیٹری ریپلیس کر رہی تھی ایک بار تو لیتے ہی مطلب ایک مہینے کے اندر ہی مرے کوئی پروبلم آنے لگے تو میں نے چینج کرا دیتی اس کے بعد میں مطلب اتنی جلدی بیٹری ڈاؤنگریڈ ہوتی ہے ایک اپلیقیشن ہوتی ہے ایکوں بیٹری میں آپ کو لنکس سے دسکرپز میں مہینے دوبون dispar play k نا دو تین بار اگر آپ واپنے ماس کو چرار رہ کرنے لUS کو calculate کر خفار بیٹری کی health بتا دیا تو اس کے بعد میں اگر بیٹری کی performance گرتی ہے уры بہ lect کو ڈنگ آ lig ایک چیز کلکولیٹ کرتا بہت اچھی اپلیکیشن ہے موڈ اپلیکیشن دوں گا لیکن چیز ڈسکرپسن میں دے دوں گا ضرور سو ڈاؤلوڈ کرتا اس اپلیکیشن کو اینڈ یہاں پر بات کی جائے اے ففٹی ون کے بارے میں تو جب سے میں نے لیا یہ ایک بار بھی بیٹری پلیش نہیں کرے نئی وارانٹی ایکسٹینڈ کر رہا ہے جبکہ میں نے اس کے وارانٹی بھی ایکسٹینڈ کر رہی تھی اے ففٹی کی اور اسٹل یہاں پر بہت زیادہ میرا جو ایکسپرینس رہا ہے وہ خراب رہا ہے شروع کے ٹائم میں تھوڑا بہت سہی تھا مطلب دو تیر مہین ہے اس کے بعد سے تو بھول ہی جاؤ کہ کیا اے ففٹی ہے اور میں اسے لے کے پریشان ہو جاتا ہوں بھائی ایک چیز اور کنگا میں ساتھ ہی ساتھ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کے سامسنگ کو جو گلکسی اے ففٹی ہے کیونکہ جس ٹائم پر نے لانچ ہوا تھا اس ٹائم پر بھیلکول مطلب بہت ہی ناکہ برابر فیچرز تمہیں دیکھنے کو ملتے تھے تو کچھ فیچرز تھے نہیں فیچرز کے نام پر میں صرف ایک ڈپپا ملتا تھا بٹ اب یہاں پر جیسے جیسے اس کو اپڈیٹس ملے لیکک یہ انڈرویڈ پائپر ریلیس کر رہا تھا اور سامسنگ نے ٹائم دو ایم اس کو سوفٹر اپڈیٹ پروائیڈ کر رہا تھا جو میجر اپڈیٹ بھی ملے تھے اس کے تھوئے یہاں پر اس سمارٹ فون اتنا زیادہ اپگریڈ کر دیا گیا ہے میں آپ کو اگر بتاؤں 趕 انتہ سوپر سلو موشن دیکھنے کو ملتا تھا رڈی سپر سٹیڈی دیکھنے کو ملتا تھا ہی ایج پینل دیکھنے کو ملتا تھا جس لائٹنگ دیکھنے کو ملتا تھا اطاق موڈ کے اتنے اچھے فیچر وہ دیکھنے کو ملتے تھے نہ ہی اس سمارٹ فون کے اندر جو نیگٹیب بلر کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتے تھا اور ایسی ہی کتنی ساری چیزیں ہیں یوزر انٹر فیس کی جو کہ سامسنگ نے اس کے اندر انکلوڈ کری ہے بائی سوفٹر اپ ڈیٹ تو مطلب بھائی کہنا کا مطلب یہ ہے کہ شروعات مجھے سمارٹ فون اچھا تھا وہ اس کے اوقات کے حساب سے فیچر دے رکھے تھے اب اس کے اوقات کے باہر جا رہے ہیں تو یہ ہینڈل نہیں کر پا رہا اس کا پروسیسر اتنا مطلب پاوفل نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کو اتنا آپٹمائز نہیں کروا ہے حالانکہ سامسنگ کا خود کا پروسیسر ہے سامسنگ پروسیسرز بناتا ہے بہت یار وہ آپٹمائز نہیں رہتے ہیں بہت زیادہ گھٹیا پروسیسرز ہوتے ہیں اچھی طریقے سے بیل مینٹین نہیں ہوتے جیسے کہ سناپ ٹرگن کے ہوتے ہیں انہوں نے کافی مطلب اس چیز میں ٹریننگ لی ہوئی ہے اور ایکسپیرینس ہے انہیں سامسنگ کو ایسا لگتا ہے سمارٹ فون بھی بناتا ہے سمارٹ فون کے ساتھ مطلب ٹھولیٹ سٹریٹ تک سے پتہ نہیں کیا چیزیں بناتا ہے اسے ہر چیز کا ایکسپیرینس ہے بہت پروسیسرز کا نہیں ہے تو میرے لگتا ہے کہ انہوں نے پروسیسر سے ہاتھ کر دینے چیز انہوں نے پروسیسرز نہیں بنانے چاہیے یا وہ ایم ڈی کا پارٹنرشپ کے ایم ڈی یا جو بھی ہے تو اس پروسیسر بنانے والی کمپنی سے جب پارٹنرشپ کری ہے اس کے بعد میں یہاں پر کافی اچھے پروسیسر بتا رہے ہیں کہ آئیں گے برٹ ابھی تلق تو آیا ہے نہیں دیکھنے ہی کیا ہوتا ہے یہی تھا آج کس ویڈیو میں ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ انفرومیٹیو لگی ہوگی کافی باتیں کری میں نے آپ سے کافی لمبا یہ ویڈیو ہوگیا ہوگا حال ہے کہ میں اس کو کافی کٹ کر دوں گا کافی سارے پارٹ جس کے بعد میں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے کافی 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 چھوٹی ملے گی یہی تھا ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی اگلی انٹرسٹی ویڈیو میں سیویو میں نیکس ویڈیو سائننگ آؤٹ ملتے ہیں کافی سر